اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو از اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم بات کر رہے ہیں اس ویک میں ہاو ٹو بریک دی سائلوز یا ان کو کسی حد تک ہم کیسے منیمائز ان کا افیکٹ کر سکتے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو انٹرنیشنل لیٹرچر جو کہتا ہے اس میں سے چند ایک میں آپ کو آپ سے شیئر کرنے جا رہا تھا دو میں نے شیئر کر دیئے تھے دو میں نے اٹھا رکھے تھے چونکہ وہ نشست ورنہ لمبی ہو جاتی تو آج ہم مہین سے بات شروع کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیٹرچر کیا کہتا ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں تیسرا جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرٹیکلرلی اگر آپ ایسی انڈسٹری میں ہیں جہاں پہ انوویشن ہے اور جہاں پہ انوویشن بڑی کامن ہے فریقونٹ ہے اور آپ بھی انوویشن کرتے ہیں اگر آپ ایسی انڈسٹری میں ہیں تو پھر انوویشن کو از ایٹ ٹول یوز کیجئے سائلوز کو بریک کرنے کے لئے اور ظاہر ہے انوویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب تک پوری اورگنیزیشن انوال نہیں ہوتی تب تک ہو نہیں سکتی انوویشن صرف آر انڈی کا تو کام نہیں ہے اور اکثر صورتوں میں آر انڈی کا شاید کوئی رول بھی نہیں ہے انوویشن میں انوویشن is different kind of انوویشن یہ product کی بھی انوویشن ہے جس میں آر انڈی کا رول بنتا ہے لیکن اگر آپ اورگنیزیشن میں ایسی انویشن کرنا چاہتے ہیں کہ جس پیٹرن پہ جس طریقہ کار پہ اورگنیزیشن کام کرتی ہے آپ اس کو انوویٹیبلی چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو obviously پوری اورگنیزیشن کو انوال اس کے اندر ہونا ہے اور اس میں سبھی فنکشن انوال ہوں گے سبھی کا contribution ہوگا تو انوویشن آئے گی یا آپ فرض کیجئے آپ digital technology لانا چاہتے ہیں اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو تب بھی سارے فنکشن انوال ہوں گے ہمارے setup میں میں خود بھی اس کا تین چار جگہ پہ حصہ رہا ہوں ہمارے ہاں ERP یا enterprise resource planning software جو ہیں جیسے SAP ہے جیسے Oracle ہے یہ استعمال ہو رہے ہیں بہت سی organization میں medium size and large size اب یہ ایک process ہے اگر آپ SAP اپنی company میں implement کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک انوویشن ہے کہ وہ کام جو manually ہو رہے تھے اب وہ software پہ چلے جائیں گے اور سارا data اس میں جمع ہوگا اور وہاں سے management information reports جو MIS کا system جو کہلاتا ہے management information system management reports نکلیں گی تاکہ اس پہ decision making ہو سکے لیکن جو جو لوگ اس پہ involved رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ SAP کی implementation یا Oracle کی یا کسی بھی ERP کی implementation is not a straightforward or easy process یہ ذرا complex بھی ہے painful بھی ہے actually takes or time taking بھی ہے یعنی ڈیرے دو سال تو لگی جاتے ہیں اس قصے میں چونکہ بہت سے لوگ train ہوں گے بہت سے ہمارا جو چونکہ ایک basic issue یہ ہے کہ ہماری جو current practices ہیں وہ ان سے different ہیں جو SAP جن کو industry کی best practices کہتا ہے اور جو apply کرتا ہے تو پہلے تو ان practices کو اس سے align کرنا پڑتا ہے پھر بہت سی data input ہے بے شمار جس میں بہت دفع errors بھی ہوتے ہیں mistakes بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے output خراب ہوتی ہے تو آپ parallel system run کرتے ہیں پھر آپ جا کے تو اس کو کہیں go live کرتے ہیں بہرحال یہ ایک time taking process ہے لیکن یہ میں example اس لیے دے رہا ہوں اس innovation کی کہ اس میں entire company involved ہوتی ہے depending کہ اگر آپ نے سارے modules خریدے ہیں اور آپ throughout the organization implement کرنا چاہتے ہیں تو پوری organization involved ہوگی تو اگر ایسی کوئی situation ہے یا اور اس سے ملتی جلتی ہے جہاں پہ ایسی innovation آپ لانا چاہتے ہیں جو کہ پوری organization کو involve کرے گی تو وہاں پہ normally وہ دو steps recommend کر رہے ہیں ایک تو یہی ہے obviously کہ آپ اس کو innovation کو چونکہ آپ نے as a tool use کرنا ہے تو پہلے اس کا context clear کر دیجئے کہ اس سے یہ کیوں آ رہا ہے اس کا purpose کیا ہے ضرورت کیا ہے اس کو لانے کی اسے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں because you need to sell that concept you know اگر آپ کہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا آج سے ہم ایسے پی پہ کام شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے ہر شخص جو اس کے بنیادی سوچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے جب تک وہ buy in نہیں ہوگا تب تک آپ اس کام کو آگے لے کے چل نہیں پائیں گے سو یہ ضروری ہے یہ تیہ کرنا کہ اس کا context clear کرنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ innovation نہیں ہو پائے گی جب تک کہ آپ ایک fully aligned strategic innovative approach نہیں لیں گے which means کہ آپ شروع سے ہی تمام جو relevant functions ہیں ان سب کو involve کیجئے اور ان سب کے interest اور ان سب کی سوچیں اور ان سب کے معاملات کو align کر کے ان کی requirements بھی obviously آپ لے کے چلیں گے تو ان سب کو align کر کے پھر آپ ایک باقاعدہ ایک proper strategic initiative بنائیے جس کے through پھر اس innovation کو implement کیجئے so then you have a chance کہ یہ innovation implement ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ہم نے دیکھا ہے پھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں لوگ own کرنے سے انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے تو نیڈی مشکت ہے میں تو اس سے بہتر ہوں میں manual جو کام کرتا ہوں وہ جلدی ہو جاتا ہے اس میں محنت بھی کم ہے اس میں مشکت بھی کم ہے اس کے result بھی اچھے ہیں so what you are trying to give me is a poor alternative اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اور لہٰذا وہ معاملہ پھر لمبے سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو دو چیزیں کہ اس کا contact clear کیجئے اور ایک fully aligned بقاعدہ strategic initiative ترتیب دیجئے تاکہ آپ innovation کے through organization کو change بھی کر لیں اور innovation کے tool کے through آپ silos کا effect minimize بھی کر لیں میں نے پہلے بھی کہا پچھلی نشست میں کہ silos eliminate نہیں ہوں گے the best you can achieve is to minimize the effect of silos چوتھا جو میں نے take away لیا ہے وہ آپ کے لئے وہ ہے ایک اکھاورٹ کا ہی article ہے اس سے سبینہ نواز ایک consultant ہے fortune 500 companies کو consult کرتی ہیں advise کرتی ہیں CEO's کو coach بھی کرتی ہیں advise بھی کرتی ہیں انہوں نے بھی ایک article میں انہوں نے اپنی پانچ recommendations بتائی ہیں میں وہ پانچوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی وہ یہ کہتی ہیں کہ جو آپ جو بھی innovation آپ جو بھی یعنی change لانا چاہتے ہیں یا silos کو break اگر کرنا چاہتے ہیں تو obviously آپ اس سے بات شروع نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاں بڑے silos ہیں اور بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی بری بات ہے اور silos نہیں ہونے چاہیے so let us i سے ہم add کریں کہ ہم silos کو ختم کر دیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے کہ silos بنانے کے یہ اس کا کوئی purpose نہیں ہے اس ساری گفتگو کا کوئی محل نہیں ہے اور یہ کرنے کا نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں ہے اس کی بجائے آپ جو کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کا ایک context create کیجئے یعنی آپ اسے کسی perspective میں لائیے کسی کسی سیاک و سباک میں لائیے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے indirectly کریں گے پھر آپ organization کی بات کریں گے اپنے business کی بات کریں گے آپ کی requirements کیا ہیں کیسے meet ہو رہی ہیں اگر کچھ نہیں ہو رہی تو ان کی کچھ وجوہات کیا ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تو you create a context جس سے لوگ اس سے relate کر سکیں ورنہ تو ہر کسی کو اپنی faithdom عزیز ہے اور اپنا سائلو عزیز ہے وہ کیوں نکلے گا اس سے باہر اگر آپ اسے جو مرضی کہتے رہیے وہ سائلو سے باہر نہیں نکلے گا جب تک آپ اسے کسی proper perspective میں نہیں رکھتے کسی ایسے طریقے سے اس کو سامنے نہیں رکھتے جس سے بات سمجھ آسکے اور ان کو اس میں سے کوئی اپنے مطلب کی چیز بھی نظر آسکے دوسری ان کی recommendation یہ ہے کہ جو جو بھی آپ یعنی اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی کوئی problem آپ solve کرنا چاہتے ہیں کہ فرض کی دے آپ کی customer service اچھی نہیں چل رہی یا آپ کی product کی marketing delay ہو رہی ہے اور آپ وقت پہ اس کو جو چیزیں آپ جس time frame میں لانا چاہتے ہیں وہ نہیں لا پا رہے یا آپ اپنے آپ orders execute نہیں کر پا رہے یا آپ market سے compete نہیں کر پا رہے یا آپ کے competitors زیادہ آپ سے fast ہیں agile ہیں زیادہ بہتر perform کر رہے ہیں یا آپ اپنی profitability آپ کی اچھی نہیں آپ اس کو achieve certain level پہ لانا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہی کوئی بھی جو بھی problem ہے یا اگر کوئی opportunity اس کو clearly announce کیجئے کہ this is where we want to go یا ہم یہ problem solve کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری problem اب آپ silos کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں اب آپ اس problem کی گفتگو کر رہے ہیں جس کو آپ resolve کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ time to go to market آپ کم کرنا چاہتے ہیں یا آپ زیادہ competitive ہونا چاہتے ہیں product کی cost contain کرنا چاہتے ہیں profitability اچھی کرنا whatever تو آپ اس problem کو resolve کرنا چاہتے ہیں اس کو clearly announce کیجئے یا اگر کوئی opportunity کہ جناب یہ نئی situation create ہو گئی ہے اور اس میں یہ نئی business opportunity جیسے covid میں جہاں بہت سے businesses خراب ہوئے وہاں سی بڑے وہاں اسی طرح اسی وقت میں بہت سی نئی business opportunities بھی create ہوئیں جو لوگوں نے cash کرنی اس کی سب سے یعنی basic form آپ دیکھ لی جائے یعنی جو face mask ہیں جو اس سے پہلے نہ کسی کو استعمال کرتا تھا عام public میں نہ کسی کو خبر دی اس کی hospital میں لوگ کرتے تھے وہ بھی hospital میں نہیں کرتے تھے theaters میں کرتے تھے operation theaters میں یا کسی خاص situation میں کرتے تھے اب آپ دیکھئے تو ہر شخص سڑک پہ ماسک لگائے پھر رہا ہے تو کہاں یہ کہ پاکستان کی 22 کروڑ میں سے شاید دولاگ لوگ استعمال کرتے ہوں گے وہ بھی selectively اور کہاں یہ کہ 22 کروڑ میں سے کوئی پندرہ بیس کروڑ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو you can imagine the business opportunity sanitizers کا بھی یہی معاملہ ہے کہ sanitizers کی ایک بڑی huge opportunity create ہو گئی لوگوں نے ان cash انہوں نے ماسک بنائے بیچے اب بھی بیچ رہے ہیں انہوں نے sanitizers بنائے بیچے اب بھی بیچ رہے ہیں لیکن initial rush جو تھا اس میں لوگوں نے بہت کچھ بنایا پھر دوائیوں میں بڑے پیسے بنائے کہ یہ دوائی دینی چاہیے اب یہ دینی چاہیے اب یہ دینی چاہیے وہ popular کرتے کرتے so whatever the point is second جو ان کی recommendation اسے بھی نہ نواز کی کہ جو بھی problem آپ resolve کرنا چاہتے ہیں یا آپ opportunity avail کرنا چاہتے ہیں اس کو clearly announce کی جائے تیسرا وہ یہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ forum پہ جائیں اس discussion میں جب آپ group discussion میں جائیں تو ان کا لفظ یہ ہے کہ enter with the exit in mind جس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ اس سے جو specific outcome حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے اپنے mind میں clear رکھئے کہ سارے سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ enter ہو جائیے کہ اپن open mind کے ساتھ کہ اچھا دیکھتے ہیں جیسے بات چلے گی چلا لیں گے تو جیسے بات چلے گی چلا لیں گے کہیں نہیں پہنچے گی آپ جب تک خود clear نہیں ہیں اگر آپ اس کے agent ہیں change کے agent ہیں یا آپ اس معاملے کو initiate کر رہے ہیں let's say you are the CEO or the managing director of the company اور آپ اس کو initiate کر رہے ہیں تو you need to be very clear کہ آپ اس particular discussion سے کیا آپ specific outcome حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے آپ کے mind میں ہونا چاہیے تاکہ پھر discussion کو اس کے مطابق اس سے in line رکھا جا سکے it's not forcing people but it is kind of you know keeping people on track ورنہ وہ discussion کہیں اور ہی نکل جائے گی شاید وہ کہیں کہیں بالکل ہی irrelevant ہو جائے گی جو ہوتی رہتی مطلب بہت meetings ایسی ہیں جو بالکل disaster میں ختم ہوتی ہیں کوئی outcome نہیں ہوتا چونکہ discussion کہیں جاتی نہیں بلکہ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ اس سے اتنی دور چلی جاتی ہے کہ واپس نہیں آسکتی چوتھا وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بھی ان کے یعنی جو ان کے concerns ہیں جو ان کے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی reactions ہیں ان کو آپ consider بھی کیجئے اور ان کو guide بھی کیجئے کہ yes yes this concern is really tangible real ہے اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کچھ بات ہو جانی چاہیے تو اس طرح سے آپ ہر شخص کو include کر لیں گے جو جو وہ سوچ رہا ہے اس کو بھی include کر لیں گے تو لوگ isolated feel نہیں کریں گے excluded feel نہیں کریں گے تو گفتگو کا حاصل بہتر ہو جائے گا پانچویں یہ کہتی ہیں کہ اسی further inclusivity کو بڑھانے کے لیے آپ input ضرور invite کی جائے یعنی اپنا agenda تو آپ نے پیش کر دیا شروع میں ہی یعنی پہلے step پہ آپ نے contact create کر دیا پھر آپ نے problem یا opportunity clearly announce کر دی یہ آپ نے agenda پیش کر دیا اب آپ نے جو specific outcomes ہیں وہ announce نہیں کیے ورنہ یہ بہت یوں کہہ لی جائے کہ suffocated ہو جائے گا یعنی لوگوں کو پھر بالکل لگے گا شاید آپ نے پہلے ہی سب کچھ تیہ کر دیا تو گفتگو کا فائدہ کیا ہے پھر تو وہ بھی لوگ ان کا دل اس سے اٹھ جائے گا تو اس کی بجائے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھئے لیکن اس کو declare مت کیجئے لیکن لوگوں کو invite کرنے کے لیے include کرنے کے لیے ان کو truly motivate کرنے کے لیے کہ وہ اس topic پہ openly بات کریں آپ ایک تو ان کے gestures یا ان کی thinking یا ان کی reactions کو monitor بھی کیجئے ان کو acknowledge بھی کیجئے اور ان کو ایک certain track پہ لے کے جانے کی کوشش بھی کیجئے تاکہ discussion پھر جیسے میں نے پہلے کا on track رہے ادھر ادھر بکھر نہ جائے اور finally جو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لوگوں کی input invite کیجئے تو یہ دو چیزیں ہیں جو یعنی لوگوں کو include کرنے کے لیے ہیں کہ ان کے gestures کو knowledge بھی کریں لے کے چلیں اور ان سے input invite کریں ان کو یعنی باقاعدہ encourage کریں کہ وہ اپنا view point بیان کریں اس کو سنیں غور سے اور genuinely سنیں دیکھئے یہ سب سے بری بات ہوتی ہے جب کوئی شخص کہتا کہ آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کاغذ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ نے کسی سے input invite کی باقی لوگ بھی انٹیلیجنٹ ہیں باقی لوگ انکا ایک ایک experience ہے they have certain amount of wisdom which is very valuable اس کو جب تک آپ شامل نہیں کریں گے تو نہ کلیبریشن ہوگی نہ کوئی بہت اس طرح کے فیصلے ہو سکیں گے جس کو لوگ اون کر سکیں ورنہ جب بھی کوئی ایسی چیز نازل کی جاتی ہے جو کہ بہت شاید مچیور بھی نہیں ہوتی لیکن وہ نازل کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو زیادہ تر سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی یہ پوچھ ہی لیتے کم از کم ہم سے بات ہی کر لیتے ہم اس سے بہتر کوئی مشورہ دے دیتے تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ کی کر لیں اب ہم نے دون نشستوں میں اس کو سم اپ کر دوں بات کو ہم نے بات شروع کی تھی سائلوز کو بریک کرنے کا طریقہ کیا ہے دو ہم نے بیسک باتیں کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ہر کسی کے لیے کوئی ریسیپی نہیں ہے کہ یہ نسخہ لیجی ہے ترقیب استعمال لکھی ہوئی ہے اور اس کو اپلائی کر دیجئے ہر ارگنیزیشن کے لیے اور ارگنیزیشن کے لیے ارگنیزیشن سٹریٹیجیز بہتر ہو سکے میں نے آپ سے کہا کہ انٹرنیشنل جو میں نے جو بھی انفرمیشن دیکھی اور اس کے بیسس پہ جو ہمارے حساب سے کچھ ریلیمنٹ چیزیں تھیں بہت کچھ ہے آپ خود ضرور جا کے پڑھئے اور اس میں یقیناً آپ کو اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے یوسفل ہوں گی لیکن جو ہمارے آپ کے سامنے رکھتی ہیں ان میں سے آپ جو بھی ٹیک اوئے کرنا چاہیں اس کو اپنے حساب سے کسٹمائز کیجئے موڈیفائی کیجئے اس کو فردہ رینوویٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے ہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں اگلی نشست میں ہم خالصتاً جو پاکستان کا انوارمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ جو میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین